دعا کرنا یہ مسنون ہے لیکن وہ جو کہتا ہے نا میرے لئے خاص دعا کریں خاص دعا وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے لئے تڑپ کے کرتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں میرے پیٹ میں در دو اور میں اپنی بیگم سے کہوں تو ذرا ہائے ہائے کر یا میرے میری بیگم کے پیٹ میں در دو وہ مجھے کہے ذرا آپ تھوڑا سی ہائے ہائے کریں تو میں ہائے ہائے تو کر لوں گا لیکن اس میں کیفیت تو نہیں ہوگی تو خاص دعا وہ ہوتی ہے جو تڑپ کے مانگی جاتی ہے سیدھی جاتی ہے قبول ہوتی ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں ہماری دعایں نہیں سنتا یہ نہیں کہنا شایئے ہر دعا اللہ سنتا ہے ہر دعا سنتا ہے قبولیت کی شکلیں الگ ہیں کبھی وہی چیز دے دیتا ہے کبھی ہمارے مناسب نہیں ہوتی تو کوئی اور چیز دے دیتا ہے کبھی اس کے بدلے میں کوئی مسیبتال دیتا ہے اور کبھی اس کو سٹور کر لیتا ہے اور آخرت میں جب بندہ بندی آئے گا تو اللہ فرمائیں گے تو انہیں یہ دعا مانگی ہم نے پوری کر دی یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ دے دیا یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ مسیبتال دی یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں ہم نے کچھ نہیں دیا اب ہم تمہیں دیتے ہیں جب وہ دیکھے گا اس دعا کے بدلے میں اللہ کے انام تو کہے گا ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی سب کچھ مجھے یہی ملتا لیکن بارال ہم نے یہاں بھی اللہ سے لینا ہے وہاں بھی لینا ہے تو یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے تھوڑا وقت افطاری میں نکالیں تھوڑا وقت سہری میں نکالیں نمازوں کے بعد تھوڑا سا دعا کو لمبا کریں یہ جو فرض نماز کے بعد ہمارے آئیمہ دعا مانگتے ہیں وہ تو چند سیکنڈ کے ہوتی ہے اس کے بعد آپ خود ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بات کریں اگر اس وقت آپ کو فرصد نہیں ہے تو کم از کم سہری کے وقت اور افطاری کے وقت ضرور کچھ وقت نکال کر اللہ سے باتیں کریں اور دعا جو ہوتی ہے نو علیہ السلام کی صورت پہ آپ غور فرمیں نو علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی پہلے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے اپنے غم سنائے اپنی درد بری کہانی سنائے دعا تو دو لفظ ہیں لیکن ان سے پہلے اپنی کہانی سنائے یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا میں نے یہ کیا قوم نے یہ کیا میرے ساتھ بہت تنہوں نے زیادتی کی یا اللہ پھر میں لگا رہا اچھا یا اللہ تو یہ کر دے یہ طریقہ ہے اللہ سے آپ باتیں کیا کریں یا اللہ اب ایک تو سے میں نل کی ہو گیا میرے نل اے ہو گیا یا اللہ میں تو تیرے دردیں آیا اللہ سے یوں بات کریں جیسے اللہ سامنے ہے اور آپ اس کو اپنا دخڑے سنا رہے ہیں دخڑے سنا کر پھر اپنی دعا کا اپنی دعا پیش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے تو اس مہینے کو دعاوں سے دعاوں سے قرآن کی تلاوت سے خوبصورت بنائیں ہاں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے ایک آدمی کا سینہ بغت سے بھرا ہوا ہے نفرت سے بھرا ہوا ہے حسد سے بھرا ہوا ہے تو یہ چیزیں دعا کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں ایک آدمی کا رزق حرام ہے یہ چیزیں دعا کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی تڑپ کے مانگے گا نا تو مجھے یقین ہے کہ جو بھی ہے نا اللہ اس کی ضرور سنے گا تڑپ کے مانگنے والے کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تو دعا کی قیفیت بنائیں تڑپ کے مانگنے کی کتاب والی دعا عجر ملے گا دعا والا کام نہیں ہوگا دعا تو دعا تو اللہ کی طاقق کو ساتھ لینے کامل ہے کہ جہاں میں بے بس ہوں اے اللہ تو اپنی قدرت کو ظاہر فرماؤ تو یہ اللہ پاک دعاوں سے وہ کیا ہے جو مرد زندہ کر دی ہے دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے نباتہ بن جزید نخی رحمت اللہ علیہ یمن کے تابعین میں سے ہیں سفر پہ جا رہے تھے گدہ مر گیا تو ایک طرف ہو کے دو نفل پڑے کہ یا اللہ تو تو بین آزم ہے تو ضرورت مند ہوں یہ میری سواری ہے میں آگے پیدل کیسے چلوں اسے زندہ کر دے تجھے قدرت ہے ایک اس کو چھڑی ماری گا اٹھ کم بإذن اللہ گدہ دم ہلاتا ہوا کھڑا ہوگی اور نباتہ پہلے فوت ہوئے گدہ باد میں مرا اور امام شاہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے دمشق کے بازار میں اس گدے کو فروخت ہوتے دیکھا دعاوں سے تو ایسے ناممکن اللہ تعالیٰ ممکن کر دیتے ہیں واقعات بھرے پڑے ہیں اور اس کے لیے کوئی بڑا بزرگ ہونا ضروری نہیں درد مند ہو کر فرید